اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تین عدد پیاز لے لی ہے تین عدد ٹیماتر اور تین عدد آلو لیے ہیں اور یہ چکن ہماری آٹھ سو گرام ہے اسے کے ساتھ ہم نے مسالے لے لی ہیں نمک پسی لال مرچ کٹی لال مرچ دھنیا زیرہ پاودر اور کشمیری لال مرچ گرم مسالے میں ہم نے تیس پات زیرہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی دھار چینی پھول کالی مرچ اور لانگ لی ہے اور یہ ہم نے آٹھ سو گرام ہی چاولنی ہے آدھی کپ دہی ہے اور آدھا پیالی ہمارے پاس تیل ہے اور آدھا پیکٹ اس کے اندر شران مسالہ استعمال کیا ہے ہم نے اور یہ ہم نے گارنشنگ کے لیے پیاس فرائے کر لی ایک طرف اور کوکر کے اندر اب ہم نے اوائل جو ہے وہ ڈال دیا اپنا اور اس کے فلیم کو جو ہے وہ نورمل ہی رکھیں گے سب سے پہلے اس کے اندر گرم مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ بھول لیں گے موسیقی 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 اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور پھر چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بہن لیں گے تاکہ اس کا جو پانی میں آئے وہ سب ڈرائی ہو جائے اب یہ جو آلو ہم نے فرائے کر لیے تھے تیل میں اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اپنے مسالے کے اندر اور اس چکن اور آلو ڈال کے ان کو آر رہیں گے اب اس کے اندر ہم ٹیماتر بھی ایڈ کر دیں گے اور اب اس کے اندر سارے ہم اپنے مسالے ڈال دیں گے جو بھی مسالے بھی ہم نے آپ کو بتائیں ہیں سارے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم تھوڑا سا اس کے اندر جو شان مسالہ تھا آدھا پیکٹ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ بھول لیں گے اب اس کے اندر ہم دہی کو بھی ایڈ کر لیں گے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ ہمارا سالم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا سکیل آپ دیکھیں اوپر آ گیا ہے اور بہت ہی مزیدار اس کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم پودی میں ڈال دیں گے پودی میں سے بہت زبردست اور مزے کی خوشبو آتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم نے رائتے کی بتیاری شروع کر دیا ہے تو یہ دہی کو تھوڑا سا پیٹھ کے ہم نے اس کے اندر کھیرہ پیاس ٹیمارٹر اور خوشبو کے لیے تھوڑا سا ہم نے پودینا بھی ایڈ کر دیا ہے تو یہ زبردست سا رائتہ ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے اوپر گارنشن کے لیے تھوڑا سا ہم کالی مرچ پاودر پانی بوائل کر لیں گے چابلو کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر نمل ڈال دیں گے اور کچھ گرم مسالہ یہ لونگ ہے ہمارے پاس پڑی لائچی ہے دھارچی تیز پات اور زیرہ ہے اب اس کو ہم اچھے سے بوائل ہونے دیں گے پانی کو یہ جب اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو گرم مسالہ کو اس کے اندر سے نکال لیں گے تاکہ اس کا صرف لیور جو ہے وہ پانی میں آ جائے اب چاوڑ ڈال دیں گے بوائل ہونے کے لیے بریانی پر گارنیشن کے لیے ہمیں پیاس فرائے کر لی ہے پودینہ ہے ہری مرچے ہیں اور یہ ہمارے پاس چاوڑ بوائل ہو گئے ہیں تو چاوڑ بوائل ہونے کے بعد اب ہم اس کے اندر چاوڑوں کی پہہ لگائیں گے مرچے ہم نے پھر اس کے اوپر ہم نے جو فرائے کی ہوئی ہے ہمارے پاس پیاس تھی تو یہ بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر گارنیشن کے لیے ڈال دیں گے اور یہ ہماری مزیدار بریانی ریڈی ہو گئی ہے اور جی میں میرے ہسپنڈ اور میری ساز جو ہے ہم عام کی تلاش میں نکلے ہیں یہاں پہ ریاد میں ہمیں عام جو ہے وہ بڑی مشکل سے اچھے عام ملتے ہیں اور اگر اچھے عام ہو بھی تو وہ بہت جلی ختم ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کار فور جا رہے ہیں عام ڈھونے کے لیے اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمیں اچھے سے عام ملے یا نہیں ملے کار فور پہنچ گئے ہم اور اب ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ یہاں دیکھیں فاؤنٹین لگاوا ہے یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور فائنلی ہم کو عام ملتے ہیں مل گئے یہاں پر پاکستانی اور یہ ہمیں ملے تھے آٹھ ریال کلو اور ماشاءاللہ سے میں نے بہت سارے لے لی آم تاکہ یہ کافی دن تک چلتے رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز سبزیاں اور بہت سارے چیزیں ہم نے گروسری کی لی بھی ہیں جہاں سے ٹمارٹر وغیرہ بھی لے لیے بہت اچھے ٹمارٹر تھے اور اچھی سبزیاں تھیں یہاں پر یہاں کیلے بھی بڑے اچھے تھے زرہ سے سائز میں چھوٹے تھے تو میں نے کہا چلو کیلے بھی لے لیے جب ہم آہا سے نکلے تو ایک بہت خوبصورت مسجد راستے میں ہوئی تو میں نے کہا چلو چھوٹی سی ایک ویڈیو اس کی بھی بنا لیتا ہے بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ہی مسجد اور بس اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ